موسیقی دوستو ہم اکثر تازہ اور صحیح پکا ہوا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں چاہے وہ گوشت ہو یا پھر مچلی کیونکہ اگر وہ صحیح سے پکے ہوئے نہیں ہوتے تو ہمیں اچھا ٹیسٹ نہیں ملتا پر دنیا میں کچھ ایسے بھی کھانے کے شونکین ہیں جو زندہ جانوروں کے ڈش کھانا پسند کرتے ہیں جی ہاں دوستو سننے میں عجیب ہے پر یہ حقیقت ہے آج میں آپ کو کچھ ایسی ڈشز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ زندہ جانوروں کی ہوتی ہیں سمجھیں زندہ جانور ہی کھایا جاتے ہیں نمبر 5 اکٹوپس دوستو یہ جانور تو آپ نے اکثر فلموں میں یا پھر کسی چینل پر دیکھا ہوگا پر اسے زندہ بھی کھایا جاتا ہے کوریا میں اسے سناک جی کہا جاتا ہے ایک زندہ اکٹوپس کو کاٹ کے پکایا جاتا ہے یا پھر پورا کا پورا تھوڑا پکانے کے بعد یہ اچلتا کودتا ٹیبل پر سرو کیا جاتا ہے اور لوگ اس کے فریش گوست کا مزا لیتے ہیں اس کے لمبے ہاتھوں کو کاٹ کے اپنے موں میں جب کھایا جاتا ہے تو وہ ٹکڑا گلے سے اترنے کے بجائے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اگلنے کے بجائے صحیح سے چبانے کی مشورہ دیا جاتا ہے نمبر 4 فش دوستو مچھلی تو ہم لوگ اکثر کھاتے ہیں اور مزے سے کھاتے ہیں پر کیا آپ مچھلی زندہ خانہ پسند کریں گے جاپان کی مشہور ڈش ہے جسے اکی ذکوری کہا جاتا ہے جس میں فش کو ہلکا فرائے کر کے اسے سرو کیا جاتا ہے مچھلی کا دل ابھی دھڑک رہا ہوتا ہے اور اس کا موں ہاں پر رہا ہوتا ہے کبھی کبھی تو مچھلی تیرنے کے لیے جمپ لگانا شروع کر دیتی ہے نمبر 3 سی ارچن یہ دکھنے میں تو عجیب ہوتے ہیں پر ان کے لذیذ گوش کی ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور اور مہنگے ہیں اکثر یہ کچھے کھائے جاتے ہیں انہیں عام طور پر یونی کہا جاتا ہے لوگ اکثر انہیں کینچی سے کٹ کے کچھے کھا جاتے ہیں نمبر 2 فروگ مینڈک آپ اس سے تو اچھی طرح واقف ہوں گے یہ عام طور پر ہر جگہ پایا جاتا ہے رات میں اس کی آواز بہت دور دکھ جاتی ہے پر کیا آپ سے کچھا کھانا پسند کریں گے پر مغرب کے لوگ اسے اکثر کھاتے ہیں یہ ان کے لئے ایک عام جانور ہے جو وہ کچھا اور زندہ کھاتے ہیں اور وہ اسے کچھا کھانے میں صحت مند بھی سمجھتے ہیں ایسے بہت سے جانور ہیں جو اکثر کچھے کھاتے ہیں مینڈک کو اکثر بہت سے الگ الگ طریقوں سے پکا کے کھایا جاتا ہے نمبر 1 گرفس اینڈ انسیکس کیڑے مکوڑے کیڑے مکوڑے آپ لوگوں نے اکثر دیکھے ہوں گے کسی گندی چیز کے اوپر پر یہ کیڑے مکوڑے کھائے بھی جاتے ہیں یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا لوگ ان کو بہت مزے سے کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ ان میں ہائی سوس پروٹین پایا جاتا ہے یہ مہنگے تو نہیں لیکن ان کے لئے فری بھی نہیں دوستو آپ کو کون سے جانور کی ڈش پسند آئی یا پھر آپ لوگ ان میں سے کون سی ڈش ٹرائے کرنا چاہتے ہیں کومنٹ میں لازمی بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی